محترم حضرات قبل عزیزیں آپ کے سامنے حدیث کے تعلق سے بہت کچھ بچایا جا چکا تھا لیکن پھر بھی ایک سوال آ گیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنی زیادہ حدیثوں میں سے صرف بہت کم حدیثیں اپنے بخاری میں جمع کی ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو اس سلسلے میں محتیسین اکرام نے حدیث صحیح ہونے کے لیے جو ہے راوی کا شکاہ ہونا ضروری قرار دیا ایک راوی کے شکاہ ہونے کے لیے اس میں سات باتوں کا پاہ جانا ضروری ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ حافظہ کا مضبوط ہو اور کمزر نہ ہو دوسری بات ہے کہ وہ دنیای معاملات میں اور دینی مسائل میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تیسری بات ہے کہ وہ سنتوں پر عامل ہو اور اس کا قول اور عمل سنت کے خلاف نہ ہو چوتی بات ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے عقیدے میں کوئی فساد نہ ہو اور حافظوں کا اور خانجوں کا جیسا عقیدہ نہ ہو پانچویں بات ہے کہ وہ جو بھی استاد سے حدیث سنتا ہے اس کو لکھنے کے علاوہ یاد بھی کرتا ہو وہ حافظ بھی ہو یعنی وہ حدیثوں کا حافظ ہوں چھتی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حدیث خلاف فطرت نہ ہو یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو ساتوی بات یہ ہے کہ اس کا استاد سے لقاء ہو اور سماء ہو اور اس کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل ہو اور درمیان میں انقیطان ہو یہ سات باتیں جب کسی میں ہوں گی تو وہ سقہ ہوگا اور ایسے ہی سقہ لوگوں سے جو حدیثیں لی جاتے ہیں وہ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورے دنیا اسلام میں گھوم کر جو بھی حدیث ملی صحیح معلق منقطع موضوع تمام حدیثوں کو جمع کیا تو چھے لاکھ حدیثیں ہیں آپ قابط اللہ میں بیٹھ کر ان حدیثوں کو چھاٹا تو اس میں سے سات ہزار دو سو پچھائیتر حدیثیں صحیح نکلیں ایسے سقہ راویوں سے روایت کی ہوئی حدیثیں ہیں وہ سات ہزار دو سو پچھائیتر حدیثیں لے کر آپ مجید ربی تشریف لائیں اور مجید ربی میں بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث جو ہے استخارہ کے بغیر اور غصر کے بغیر اور دو رکعہ نماز پڑھے بغیر بخاری شریف میں داخل نہیں کیا یعنی ہر حدیث کو بخاری شریف میں داخل کرنے کے لئے وہ استخارہ فرماتے غصر فرماتے روزت میں ریاضی ذہنہ میں دو رکعہ نماز پڑھا تھے اور رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ میری تحقید کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اس کے پاس اگر یہ حدیث غلط نکلی تو میں انسان میں معاف کر دوں ایسے ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی تین لاکھ حدیثوں سے اپنے صحیح مسلم کو جمع کیا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دنیا میں صحیح ہیں ان کے حساب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور دنیا کی سب سے صحیح کتابیں ہیں ان دونوں میں بھی صحیح بخاری کو پہلا درجہ حاصل ہے صحیح بخاری کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ اصحف الكتابی وعدہ کتاب اللہ صحیح البخاری قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے صحیح امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے شرطوں کے مطابق جو حدیثیں ملی وہ لے لیے لیکن بہت ساری حدیثیں ان کے شرطوں کے مطابق ہونے کے بوجود ان کو نہ ملیں کیونکہ وہ حدیثوں کے راوے یا تو دور تھے یا جو ہے کسی وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کو نہیں لیا تو 300 سال کے بعد ساڑھے 300 ہجری میں امام ابو عبداللہ حاکم تشریف لائے انہوں نے ساری دنیا میں بھون کر ان تمام صحیح حدیثوں کو جمع کیا جو امام بخاری اور امام مسلم نے چھوڑ دیا تھا اور یہ تمام صحیح حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے مطابق تھیں لیکن انہوں نے کسی وجہ سے حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا تو ان کے چھوڑنے کے بعد 200 سال کے بعد امام ابو عبداللہ حاکم نے ان تمام حدیثوں کو اپنی ایک کتاب میں جمع کیا اس کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم یعنی ایشی کتاب جو تمام صحیح حدیثوں کو کھیرنے والی ہے اور ہرہ جوارہ جیسی چھنے والی کتاب ہے اور بہت کڑی تحقیق اور تفتیش کے بعد لکھی جانے والی کتاب امام حاکم مسلم مستدرک میں جمع کیا اور مستدرک میں اس کی چار جلدیں ہیں اور تین ہزار حدیثیں ہیں اور امام بخاری اور مسلم کی جتنے حدیثیں چھوڑی ہوئی تھیں صحیح حدیثیں ان کے شروع کے مطارق ان تمام حدیثوں کو امام حاکم نے جمع کر دیا اور کیونکہ امام بخاری کے شروع بڑے سخت تھے حدیث لینے میں اور جو ہے راوی ان کے شروع کے مطابق نہیں ہوترتے تھے تو امام بخاری ان کے حدیثوں کو ملے دے حالانکہ امام بخاری کے پاس چھ لاکہ حدیث کا ذخیرہ تھا اگر وہ چاہتے تو ضعیف حدیثوں کو ملا کر پچاس ہزار حدیثیں یا ایک لاکھ حدیثوں کی کتاب لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں اور آپ پر سفید چادر جو ہے تانی تانی گئی ہے اور آپ پنکھا لے کر اور چادر کے اوپر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑا رہے ہیں صبح میں آپ نے جو ہے محمد اسعات راویہ اپنے استاذ سے یہ خواب بیان کیا تو استاذ نے کہا کہ امام محمد بن اسماعیل آپ ایک عیسی کتاب لکھ رہے ہیں جس میں سب صحیح حدیثیں ہوں گی اور جتنی ضعیف موضوع اور منخطہ حدیثیں ہیں جو مکھیوں کی طرح ہوں گی وہ سب اڑ جائیں آپ ان تمام حدیثوں کو الگ کر دیں گے اور صحیح حدیثوں کی یہ کتاب لکھیں گے اسی وقت سے امام مخاری پر نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا تو امام مخاری نے اور امام مسلم نے جو صحیح حدیثوں کو چھوڑا تھا ان کو امام حاکب نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا اور تو ان دونوں کے علاوہ بہت سے سنن لکھے گئے اس میں صحیح اور ضعیف حدیثیں دونوں ہیں اور بہت سے مساند لکھے گئے ان میں بھی صحیح اور ضعیف حدیثیں ہیں اور بہت سے معظم حدیثیں لکھے گئے ان میں بھی صحیح اور صحیح حدیثیں ہیں اور بہت سے مساند لکھے گئے وہ بھی دونوں قسم کی حدیثیں ان دونوں میں ہیں لیکن صرف صحیح ہے ان کا درجہ صحیح بخاری کو اور صحیح مسلم کو ملا مہتیسین اکرام کی کوشش یہ تھی کہ دنیا میں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں کی کوہی پیش کیا جائے ضعیف اور غلیت حدیثوں کو نہ پیش کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تیر سو سال تک جس حدیث پر عمل کیا جاتا رہا جس حدیث پر اجماع ہوا اس کو متواتر کہتے ہیں اور جو حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک جماعت روایت کرتی ہے دس آدمی بارہ آدمی پندرہ آدمی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو جو ہے مشہور حدیث کہتے ہیں اور جس حدیث کو ایک صحابی یا دو صحابی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو خبر واحد کہتے ہیں تو متواتر مشہور اور خبر واحد یہ تینوں حدیثیں صحیح ہیں ان تمام حدیثوں کے بعد چار سو ہجری میں تیر سو ہجری کے بعد چوتی ہجری کے شروع میں ایک بہت بڑے محادث تشریف لائے جن کا نام ابو بکر احمد بن حسین بیعقیم انہوں نے دنیا میں جتنی دنیا کے کونے کونے میں چپا چپا میں بھوم کر جتنی حدیثیں دنیا میں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا جس کو السننال کبرا کہتے ہیں اور اس کو سننے بیعقیمی کہتے ہیں یہ کتاب ان کی امام بیعقی کی یہ کتاب جو ہے حدیث کی آخری کتاب ہے اس کتاب کے بعد دنیا میں کہیں بھی کوئی حدیث نہیں تھی جس کو کوئی آدمی سندن روایت کرتا ہو یہ کتاب جو ہے تمام حدیثوں پر مہر لگانے والی کتاب ہے اور امام بیعقی یہ خاتم المحدثین ہوئے یعنی تمام محدثوں کوئی آخری محدث ثابت ہوئے اور اس کے بعد پھر حدیث کی کوئی کتاب جمع نہ ہوئی اور جتنے بھی حدیثیں لکھی گئیں مشکات ہے منتخا ہے بلو اور مرام ہے وہ سب انہی صحیح حدیثوں سے جو ہے حدیثوں کو منتخب کر کے ایک کتابیں لکھی گئیں اللہ تعالیٰ جو ہے محدثین کی ان خدمات کو خبر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عجلِ عظیم نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ضعیف حدیثیں کیسی ہوتے ہیں چند ضعیف حدیثیں پیش کی جائیں گی ضعیف حدیثیں خود بتاتے ہیں کہ معنی و مطلب کے اعتبار سے کہ ان میں زوف ہے ان میں کمزوری ہے ان میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے خامی ہے تو یہ حدیثیں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ